اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو ایچ ایف ایف سرور کے بارے ہی میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے کسی پولڈر کو پاسور پروٹیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپلوڈ پولڈر بنانے بل انشاءاللہ یہ چھوٹا سا جو ہے ٹوٹوریل ہوگا اور اس لئے میں چھوٹا چھوٹا ٹوٹوریل بناتا ہوں تاکہ ایک تو آپ کو ایک سلوشن مل جائے اور دوسرا کہ یہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے بعض کا لوگ اکتا جاتے ہیں اس لئے میں اس کو چھوٹے سے چھوٹا بناتا ہوں ٹھیک ہے بیل فرسٹ آفال ہم اپنا ایچ ایف ایف سرور آن کر لیتا ہوں ہمارے پورٹ جو تھی وہ ایٹی ہم نے سلٹ کرنا ہے ایس ٹھیک ہے ہمارا سرور آن ہو چکا ہے ہماری پورٹ جو تھی وہ ایٹی ہم نے سلٹ کرنا ہے کیا ہے ہمارے اللہ علی کتا ہے میرےہ سیاہ میں ہوں ٹھیک ہے سلام گھر وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہنے جور نے کہой کا عقب ہے ہم نے اس کو ایکسس اس کی روک نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو پاسورڈ لگانا اس کے لئے کیا کرنا ہے پاسورڈ بھی اس کو پاسورڈ بھی اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پرائیویٹ فولڈر شیئر کرنا ہے یا ایسا فولڈر شیئر کرنا ہے جو آپ سپیسیفک یوزر کو دینا چاہ رہے ہیں تو جس ان کے لئے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس میں پاسٹر پروٹیک لگا سکتے ہیں مجھے ایک یوزر نے کہا تھا تو جس فجا سے میں نے آپ کے لئے یہ ایک چیز اس میں ایڈ کر ہوں ہمارا جو نیکسٹ سٹیف پیس ہے وہ یہ ہوا کہ ہم نے اپلوڈ فولڈر فولڈر سے بنانا ہے کہ فائلز آپ کسی بھی یوزر کے طرح آپ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ ایک ڈائریکٹری منا لیں میں تو جس ایکزمپل کے لئے آپ کو دسکٹوپ کام کر رہا ہوں لیکن آپ ایک سپیسیفک جو ہے اس کے لئے ہارڈرپ کا سکتے ہیں اسے پر سکتے ہیں اپلوڈ فولڈر اپلوڈ کھانی میں جائے ہوں احیف ہس اوکی موپ لپڑ ہوا آپ مکرانوں کو بھی ایکسس سکتے ہیں اسے پر کریں اوکی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اس کی پرپرپرپرٹیس کھول لینے ہے ریٹ کلک پرپرٹیس ایکسس تو ہم نے اس کو ہر کسی کو دنیا تاکہ ہر کو اس کو اپن کر سکے اپلوڈ جا ہے وہ ہم نے علی ایسی اس ٹائم ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس لئے میں اپنے آیا کاؤنٹ بنا ہوا ہے اگر اس کو ایکسس نہیں ہوگی ایک اکاؤنٹ بنانا ہے تو میں اپنے نام سے ہی بنا لیتا ہوں دیل اور پاسور اس کو بان ٹو تھری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اپلائے اپلائے اینڈ اوکے اس کو سٹک کر دیتا ہوں یہ ابھی نہیں ہوگا اس کو دوبارہ سے کھوڑا ہے اس کو ٹک کر دیا اپلائے اوکے اچھا اچھا ہم نے جو کام کیا اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے کام ہے کیا وہ اپلائے اپلوڈ کا کام ہے اس میں اس نے ایکسس میں اس کو دے دیا ہے اس کی وجہ سے اس نے مجھے 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 پاسورٹ مانگ لیا اس کے پرپورٹیز کھولیں ایکسس میں نہیں دینا اس کو اپلوڈ میں دیل کا سٹ کرنا ہے اس لئے میری مسٹیک تھی اس کو دوبارہ سے کھولتا ہوں ایکسے سے ختم کر کے سوری اس میں ایک اٹر ٹائم ایک کام ہوتا ہے پروپرٹیز اپلوڈ اینیون کو ختم کرنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے اس پہ دیل کو سیٹ کرنا ہے اپلائے اوکے ٹھیک ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اپلوڈ فولڈر ہے اس کو ہر کوئی ایکسس تو کر سکتا لیکن اس میں اپلوڈ کوئی وہی کر سکتا ہے جو یہاں سے لاغن ہوگا اور لاغن کے لیے جس ادیل ہی لاغن ہوگا تو وہ اپلوڈ کر سکے گا دوسرا علی والا جو ہے وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وان تو تھری اوکے ٹھیک ہے اپلوڈ فولڈر ہمارا بن گیا اپلوڈ فائلز چوز فائلز جس لائک آپ جیسے ایک ویب سائٹ کے اوپر آپ اپلوڈ کرتے ہیں فائلز ویسے ہی آپ نے اپلوڈ یہ پکچر اپلوڈ کر دیتا ہوں اپلوڈ فائلز یہ اپلوڈ سکسیسفل آپ کا اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس کا اپلوڈر ہے اس کو کوئی بھی کھول سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا میں مین پیج میں جا رہا ہوں ہاں اب یہ اپلوڈ جا ہے یہ ہمارا امیج جو ہم نے کھولا تو وہ آگیا اور یہ ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکا ہے اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں دیکھنے کی فائلز نہیں ہے کیونکہ یہ امیج فائل ہے بی ایم پی فائل ہے فارمٹ سپورٹ نہیں کرتا اس لئے اپلوڈ فولڈر بن گیا اس کے علاوہ ایک یوزر نے مجھے ڈیمان کی کہ کس طرح سے ہم نے یوزر کی جو بینڈ بھی لیمٹ کرنی ہے لیمٹیمنٹ آپ نے کرنی ہے لیمٹ کے اندر جا ہے سپیلِلیمنٹ میں دیکھنا جتنی آپ لیمٹ اس کو دیں گے لیمٹ کے ساتھ اس کو ڈاؤنلوڈگ اس کی ہوگی hihan سے آپ ڈیمٹ سکتے ہیں بہت سا اور بھی فیچر ہیں اس میں آپ بہت سارے آپ بھی اس میں سے بہت سا ایکسپلور کریں گے ایک چیز اور ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا ایک problem آتی ہے جس کی لوگوں کو پتا نہیں چلتا یہ option accept any login for unprotected resources اگر ہم اس کو انچیک کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سرور کھولتا ہے تو اس سے یوزرین پاسورٹ مانگتا ہے اس لئے اس کو ٹک کریں گے تو آپ سے یوزرین پاسورٹ سٹارٹنگ پہ نہیں مانگے گا اگر آپ کو یہ پروبلم آ رہی ہے تو کائنلی اس کو چیک کر دی جائے گا تاکہ پھر آپ کو پروبلم نہ آئے اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ میں میرا ٹوٹوریل ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے یہ تو لوکل اس کو اپنی نیٹ ورک کے اوپر شو کر سکتا ہے تو نیکسٹ ٹوٹوریل بہت مزے کا ٹوٹوریل ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سائے گے کہ اس کو انٹرنیٹ پہ آپ نے کس طرح سے شو کرنا ہے یعنی کوئی بھی اس کو ایکسس کر سکے انٹرنیٹ کے طرح تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا اور اس کو کس طرح سے ایک ویب سائٹ کی فارم میں لانا ہے جیسے جس لائک ایچ پی کا جو ان کے بھی سرور ہوتے ہیں فائل چیرنگ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤں گا کینلی وہ لازمی دیکھے گا اور میرے چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے رائی فر ٹیک پیج کو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے اٹھیکیا رکھئے گا تینلے گا اگلی ویڈیو میں آپس میں لوگا اللہ حافظ